اسلامی ویڈیوورز مارے نمی رضوان چیمہ ویلکم بیک ویڈیو اس ویڈیو ہے اوورسیز پارک اگر ہم دیکھیں کہ سمارٹ ٹی میں اورال ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے پوزیشن بھی آ رہے ہیں بلوکس کے لیکن وہاں کو سنٹرل پارک نہیں تھا جہاں پہ جو بھی ریزیڈنٹس آئیں گے رہنے کے لیے ان کو ایک نیر بائی پارک اویلیبل ہو جہاں پہ وہ اپنا لیئر ٹائم سپنٹ کرسکیں تو اس ویڈیو نے ایک پارک بنانے کا فیصلہ کیا ہے اوپوزیٹ ٹو بلوک بی اوورسیز ون بلوک بی جتنا ایریا تقریبا اوورسیز بلوک بی کا بنتا ہے اتنا ہی ایریا اس پارک کا ہے انفیک تھوڑ سے ایریا زیادہ لیندھ فائز تھوڑا زیادہ ہے اس سے تو اس پارک کا اگر میں جتنا بلوک بی کا اب نکال کے دیکھ لیں لیٹسے بلوک بی میں کنال کنال کے دھائی سو پلوٹ ہیں اور اس میں اگر چھوٹی منٹ چیزیں ایڈ کریں سٹریٹس ایڈ کریں اور باقی چیزیں ایڈ کریں تو تقریبا جا کے چار پانسو کنال ایریا بنتا ہے تو اتنا ہی ایریا تقریبا نے اس پارک کے لئے ریزرو کیا گیا جو اوپوزیٹ ٹو بلوک بی ہے بلوک بی اور پارشلی بلوک سی جو ویلاز بن رہے ہیں وہاں پہ ایک کنال کے ان کے بالکل اوپوزیٹ سائیڈ پہ ہے تو اس سینٹرل پارک میں میں ٹین ڈیز پہلے سائیڈ پہ گیا تھا تو یہاں پہ ایس سچ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا اور اگر ابھی آج کی ڈیٹ میں جا کے آپ سائیڈ وزٹ کریں تو آپ کو سینٹرل پارک کافی حد تک اس میں جو دیولپمنٹ ہے جو پیس ہے یہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہی ہیں ٢ونٹی فرسٹ آف فیبری ٢ونٹی ٢ونٹی ون کی ہے اور اس میں جتنی چیزیں میں ریکارڈ کریں کی ہیں یہ ساری اس ڈیٹ کی اگر آپ آج کی ڈیٹ میں جا کے دیکھیں تو اس میں کچھ مزید ایڈ آن ہوا ہوگا کیونکہ یہ سارا پارک جو ہے پیچھلے دس دن میں بنائے اور اس پارک کی دوسری اچھی بات یہ کہ یہاں پہ کام جو ہو رہا ہے وہ ٢ونٹی فور بیس سیون ہو رہا ہے ٢ونٹی فور بیس سیون سے مراد کہ آٹھ اٹھ گھنٹے کی امپلائیز کی تین شفٹ ہوتی ہیں جس میں کام ہوتا ہے اور بائی دی اینڈ آف مارچ اس پارک کو موسٹ پروبی کمپلیٹ کر لیا جائے گا ایک مہینے کے اندر اندر اور اس پارک کے کمپلیٹ ہونے کے بعد سمارٹٹی کے اندر اوورسیز ون میں جو بھی لوگ پوزیشن اپلائی کریں گے بلوک اے بی سی جن میں پوزیشن ریڈی ہے اور اب بلوک ڈی میں بھی آگے بلوک ای کا بھی اپریل میں پوزیشن آ جائے گا تو جو جو لوگ پوزیشن اپلائی کریں گے اور اپنا گھر بنائیں گے تو ان کو نیر بائے مسجد کی سہولت آلیڈی موجود تھی سکول کی سہولت آلیڈی موجود ہے اور اس کے علاوہ پارک کی سنٹرل پارک جو سہولت ہے وہ بھی میسر ہو جائے گی اور جو چھوٹی امنیٹیز ہیں جیسے کمرشل مارکٹ اور اس طرح کی چیزیں تو سسائٹی اس کے لیے بلوک سی کے بالکل اوبوزٹ سائٹ پہ ایک دس کنال کا پلازا لیک فیو ہائٹس کے نام پہ جس کے لور گراؤنڈ گراؤنڈ سائٹی وہ بھی بنا رہی ہے تو جو بھی لوگ پوزشن اپلائے کریں گے سمارٹ ہٹی میں آنے والے دنوں میں ان کے لیے ساری امنیٹیز تقریباً سائٹ پہ پہنچ چکی ہیں اب وہ لوگ جب پوزشن اپلائے کر کے تقریباً ایک سال کے اندر اندر گھر بنائیں گے تو مزید یہاں پہ باقی امنیٹیز بھی مکمل ہو جائیں گی جیسے بیک پہ آپ کو ایک بس ٹاپ نظر آ رہا ہے جو یہاں پہ ایک بس سرویس شروع کی جائے گی جو کنیکٹ کرے گی جو سمارٹ ہٹی کی سائٹ سے ڈائریکٹ لی بسی زیادہ کریں گی اس طرح یہاں پہ جتنی امنیٹیز ہیں ان پہ کام زور شور سے جاری ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں میپ پہ گوگل اور سیٹلائٹ پہ یہ والا جو ایریا ہے یہ کون سا ہے اور اس میں ڈیویلپمنٹ کی جو چینجز آئی ہیں وہ کون سی ہیں بیفور گوئی انٹو میپ میں آپ کو کچھ اور چیزیں میں ایکسپلین کروں گا واپسی بھی اس ٹرین کے حوالے سے ایک بچوں کے لیے ٹرین کا پاتھ بنایا جا رہا ہے اس حوالے ایکسپلین کروں گا تو سب سے پہلے میپ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایریا ایکچولی کون سا ہے اس وقت ان سکینجز میں کیپل سمارٹ ہٹی کا ماسٹر پلان دیکھ سکتے ہیں ماسٹر پلان میں یہ جو پارک ہے ایریا ہے یہ جو انٹرنس روڈ بن ہے اس سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں اور اس بریج کو کلاس کرتے ہیں اس بریج پہ جو اچھی نومنیٹڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بریج کی دونوں سائٹ پہ جو روڈ ہیں وہ بلکل مکمل کارپیٹ ہو گئی ہیں تو آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک پراپر کارپیٹ روڈ پلس پلانٹیشن وغیرہ جو روڈ کے سنٹرل میں ہوتی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے یہ جو سنٹرل پارک ہے اس کا ایریا یہ والا بنتا ہے کیونکہ میپ پہ اچھی ہائیلائٹڈ نہیں تو میں یہاں سے ہائیلٹ کرتا ہوں یہ سنٹرل پارک ہے اس کا ایریا اس روڈ سے لے کے یہاں سے لے کے اس طرح اگر آپ موف کرنا شروع کریں تو یہ والا جو ایریا بنتا ہے سنٹر میں بلک بی کے اپوزٹ سائٹ پہ جتنا بلک بی کا ایریا ہے اترا ہی تقریباً اس پار کا ایریا ہے یہ سنٹر میں یہاں بنتا ہے اور اگر ہم پریویسلی کچھ سیٹلائٹ کی امجز دیکھیں تو پاسٹ میں یہاں پہ کیا تھا میں کچھ امجز کو بیک میں لے جاتا ہوں بیک ڈیٹ میں تاکہ وہ آئیڈیا مل سکے کہ پریویسلی یہاں پہ کیا اگزیس کرتا تھا اور ابھی دس دن کے اندر اندر یہاں پہ جو ابھی اپنے ریل ٹیم فوٹیج دیکھی ہے 21st of feb 2021 کی تو تب آپ دیکھ لیں گے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک ٹائم تھا یہاں پہ 2018 میں یہ سپٹمبر 2018 کی فوٹیج ہے یہ پچر ہے سیٹلائٹ امجز تو اس میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ کچھ اگزیسٹ نہیں کرتا تھا اور ابھی آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں میں ابھی پیچھے سے آگے کی ڈیٹ طرف موف کرتا ہوں تو پہلے یہ آرون روڈ ہے اس کی کارپٹنگ کا مکمل ہوا اس کے بعد پھر پیسج آف ٹائم یہاں پہ پلوٹس کے اندر ڈیویلپنٹ ہوئی یہ مسجد آپ دیکھ لیں پہلے ایک ریس سٹرکچر تھا ابھی بالکل مکمل ہے اگر آپ دیکھیں ویلاز بننا سٹارٹ ہو گئی ہیں اب ویلاز میں یاد ہے کہ یہ جو ویلاز جتنے ویلاز ہیں ان پہ تقریبا جو جو گراؤنڈ فلور ہے تقریبا تمام ویلاز کا کمپیٹ ہو گئے ایکسپٹ دیز لاس ٹو اور اس سائٹ سے لاس ٹو باقی تقریبا سب کا گراؤنڈ فلور مکمل ہو چکا ہے نیکسٹ اس کے اس میں اب سینٹرل پار کے لیے سینٹرلی جو سائٹ پہ آفیس ہے یہ کیمپ آفیس کہہ لیں یا مارکٹنگ آفیس کہہ لیں اس آفیس میں کے سامنے بلکل یہ والی جو ایریا سارا بنتا ہے یہ سارا پارک کے لیے ریزرو ہے آپ دیکھتے ہیں ریل ٹائم فوٹیج میں کہ یہ ایریا اس وقت یہاں پہ ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اگین بیکٹ ریل ٹائم فوٹیج اس وقت جو سکرین پہ فوٹیج دیکھتے ہیں اسی سینٹرل پارک اور سینٹرل پارک کے اندر جو ٹرین بچوں کے لیے ٹرین بنائی جائے گی اس کے لیے اس کا جرورٹ ہے وہ ریڈی کیا جا رہا ہے اور اس سینٹرل پارک میں موسٹ پرابلی بائی ڈی اینڈ آف مارچ ٹونڈ ڈی ون کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو جو لوگ یہاں پہ پوزیشن اپلائی کریں گے رہنے کے لیے آئیں گے یا جن لوگوں نے یہاں پہ ویلاز بائے کیوں ہیں ویلاز کا مسئلہ کہہ رہا ہوں کہ سائٹ پہ اس سے تقریباً سیون ہنڈ پلس ویلاز انجن بک کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو موسٹ پرابلی ٹونڈ ڈی ون کے انڈ سے یا ٹونڈ ڈی ون ٹونڈ ڈو کے شروع میں ان ویلاز کو پوزیشن مل جائے گا تو جو لوگ اٹس سیلف آ کے رہیں گے تو ان کے لیے تمام امنیٹیز موجود ہوں گی اٹس سیلف نہیں بھی رہتے جو کلاسٹری مارکیٹ اور باقی جو سائٹ پہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزوں پہ کام جتنا ریپیڈلی ہو سکتا ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے ایک بیسک امنیٹیز میں جو بہت زیادہ امپورڈن چیز آتی ہے وہاں تھی ہسپیٹل کی چیز اور ہسپیٹل کا جو پلوٹ ہے اسی پارک کے رائٹ سائٹ پہ یعنی اگر اس سائٹ سے دیکھیں تو لیفٹ سائٹ ویسے اگر ہم دیکھیں تو بلوک اے کے اپوزٹ سائٹ بے اپ کر لیں تو وہاں پہ ایک ففٹی بیٹ کا ہسپیٹل ہے جس کی کنسٹرکشن کا کام کام کا خاص کر دیا گیا ہے اور موسٹ پروبیلی اس کا بھی تقریباً ایک سے سوہ سال کے اندر اندر پوزیشن یعنی مکمل ریڈی ہو جائے گا آپریشنل ہو جائے گا ہسپیٹل تو پھر سائٹ پہ جتنی امنیٹیز ہیں جتنی امنیٹیز کو انڈویجول کاؤنٹ کر سکتا ہے وہ تمام امنیٹیز آویلیبل ہوں گی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کسی بھی ایک اچھی ایک نیبروڈ سوسائٹی میں رہنے کے لیے وہ تمام امنیٹیز سائٹ پہ موجود ہوں گی اس وقت میں پورا ڈرون کو ڈیورس کرتا ہوں تاکہ آپ کو پورا ایک لیوٹ پلین نظر آسکے پارک کا سینٹرل پارک کا کہ یہ جو پارک ہے اس کے ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے ابھی آنے والے دنوں میں جب یہاں پہ چیزیں مزید چیزیں ایڈ آن ہوں گی اس پارک کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس پارک کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ یعنی جو انٹرنس روڈ ٹو ہے اس کی رائٹ سائٹ پہ کیپٹل سمارٹ ٹیٹی کا اپنا ہیڈ آفیس بن رہا ہے جس کا ایریا ہے سکسٹی سکس کنال تو وہ ایریا بنے گا تو خائرائز بیلڈنگ کا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کب تک بنیں گی یا ایسی طرح چیزیں کب سٹارٹ ہوں گی اس وقت سائٹ پہ تین بڑے پروجیکٹس ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید کمرشل پروجیکٹس ہیں ان کا ایڈ آن ہو جائیں گے جیسے سب سے پہلے بلوک سی کے لیفٹ سائٹ پہ ٹاپ لیفٹ کارنر پہ آپ کو نظر آ رہا رہا ہے بلوک سی کے اوپوزٹ دس کنال کا لیک بیو ہائٹس جس پہ اس وقت تقریباً بیسمنٹ گراؤن ون اور سیکنڈ فلور پہ بھی کام ہو رہا ہے گریئر سٹکچر پہ اور اس کے علاوہ بلوک دی کے اوپوزٹ سامنے ٹونٹی تھری کنال پہ ہارمنی ہائٹس ہارمنی ہائٹس ریزنٹ اپارٹمنٹس وہ ایک لگجری اپارٹمنٹس ہوں گے تو وہ بنایا جا رہا ہے گراؤن پلس 11 اور اس کے علاوہ جو سکس ٹی سکس کنال کا سمارٹ ریٹی کا اپنا ہیڈ آفیس ہے اس کی کنسٹرکشنر کا آغاز بھی سائٹ پہ کر دیا گیا ہے اور فور جو سب سے میجر پوجیکٹ ہے جو سائٹ پہ سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ پوجیکٹ ہے وہ ہے چہان ڈائم کی سراؤنڈنگ میں لامائر جو ایک یو ای بیسٹ کمپنی ہے جو بنا رہی ہے جس کے پاس 1.8 کلومیٹر کے ایک سٹرپ ہے جس پہ وہ ہائی رائز بیلڈنگ لگجری کانڈوز اس کے علاوہ جہاں پہ جتنی چیزیں ہوتے ہیں ریوالوینگ ریسٹرانٹ اور جو باقی سینیماز اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی وہ بنای جائیں گی تو سائٹ پہ جتنی ڈیویلپمنٹ ابھی پیس کو کاؤنٹ کیا جائے تو یہ چیزیں کافی زیادہ آپ کہلیں کہ اٹریکٹیف ہیں ہوپفلی یہاں پہ اویلیبل ہوں گی اس سینٹرل پارک کے رائٹ سائٹ پہ آپ کو روڈ نظر آ رہا ہوگا یہ روڈ بھی پہلے اگزیسٹ نہیں کرتا تھا ابھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کی کارپٹن کا کام بھی ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیوریج کا کام ہوتا ہے روڈ کی سائٹ پہ یعنی جو رین وارٹر کنال بنائی جاتی ہے اس کا کام بھی کافی زیادہ سپیڈ سے مکمل کیا جا رہا ہے بیگراؤنڈ میں آپ کو مسجد نظر آ رہا ہوگی اور مسجد کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ دس مرلہ کے ویلاز بلوک سی کے اور لیفٹ سائٹ پہ آپ کو بلوک بی میں ایک نال کے ویلاز نظر آ رہا ہوں گے جن کی کنسٹرکشن کا یہ عالم ہے کہ تقریباً ایک ایک فلور تو تمام ویلاز کا ریڈی ہو چکا ہے اور دس مرلہ کے ویلاز میں تو بہت سارے ویلاز ایسے ہیں جن کا سیکنڈ فلور بھی مکمل ہو چکے ہیں اور کچھ ویلاز ایسے ہیں جن کا اب بھی سیکنڈ فلور پہ کام ہو رہا ہے تو جن انڈویجول نے سمارٹ ہٹی میں ویلاز پہ انویلز میں ٹرائے کروں گا کہ میں ان ویلاز پہ بھی ایک اچھی ڈیٹیل ویڈیو بنا سکوں تاکہ جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے ویلاز میں ان لوگوں کو بھی اپنی انویسمنٹ پرابر فیڈبیک مل سکے کہ ہاں ان کی انویسمنٹ ابھی یہاں سٹینڈ کر دی ہے سو ویورز اس ویڈیو پہ بھی میں نے ٹرائے کی کہ میں جتنا سینٹلی پورے کو ہائیلیٹ کر سکتا ہوں پار کو میں کروں اور تمام چیزیں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں اگر آپ کو سمارٹ ہٹیو بکنگ کے حالے کچھ معلومات چاہیے ہو تو میرا نمبر آپ کی سکرین پر ویلیبل ہے آپ مجھے ویڈیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو چھیلے گئے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزمان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی وڈیو در کے لیے خدا حافظ